اسلام علیکم ویلکم ٹو شگری ڈیزائن ہب کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے رمضان مبارک اور سو گائز آج ہم بنانے جا رہے ہیں انفینیٹی 3D لوگو ان الیسٹریٹر تو چلیے آئیے کرتے ہیں سٹارٹ تو گائز چلیے سب سے پہلے ہم لیں گے ایک ایلیپس ٹول ایلیپس ٹول کی شورٹ کٹ کی ہے ال اب ہم نے شفٹ شفٹ آلٹ لفٹ کلک کے ساتھ اس کو ڈریک کرنا ہے شفٹ آلٹ لفٹ کلک کے ساتھ ہم نے اس کو ڈریک کیا ڈریک کرنے کے بعد اب ہم اس کی ایک کوپی لیں گے ایڈیٹ کی اپشن میں جا کے کوپی پیسٹ ان پلیس تو شفٹ آلٹ لفٹ کلک کے ساتھ اس کی ایک کوپی لے لی تو گائز ہم نے اس کی ایک کوپی لے لی ہے اب ہم نے اس کی اگین کوپی لینی ہے ایڈیٹ کی اپشن میں جا کے کوپی اینڈ پیسٹ ان پلیس شفٹ لفٹ کلک کے ساتھ اس کو ڈریک کرنا ہے شفٹ لفٹ کلک کے ساتھ اس کو ڈریک کرنا ہے تو گائز ہم نے اس کو شفٹ لفٹ کلک کے ساتھ اس کو ڈریک کر لیا ڈریک کر لیا ڈریک کرنے کے بعد اس کی اب ہم نے ایک اور کوپی لینی ہے سیم وہی پروسیس اب ہم نے اس کی ایک اور کوپی لینی ہے شفٹ اور لفٹ کلک کے ساتھ اس کو ڈریک کیا ہے اس کی ایک اور کوپی لینے کے بعد اب ہم نے اگین اس کی ایک اور کوپی لینی ہے سرکل کو ہم نے سلیکٹ کیا ایڈیٹ کے اوپشن میں جا کے کوپی اور شفٹ اور لفٹ کلک کے ساتھ اس کو ڈریک کیا ڈریک کرنے کے بعد اب ہم نے اس کی اگین کوپی لینی تو گائز اب ہم نے اس کو سلیکشن ٹول سے سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول جی پریس کر کے اس کو گروپ کر لینا ہے تو گائز اب ہم نے اس کو کنٹرول جی کے ساتھ اس کو گروپ کر لیا گروپ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کی کوپی لینی ہے آلٹ لیفٹ کلک کے ساتھ اس کی کوپی لینی ہے آلٹ لیفٹ کلک پریس کر کے رکھنا ہے آلٹ لیفٹ کلک کے ساتھ ہم نے اس کی کوپی لینی اس کو سیلیکشن ٹول سے سیلیکٹ کر کے اس کو روٹیٹ کرنا ہے ہم نے تو اب ہم نے اس کو سیلیکشن ٹول سے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکشن ٹول سے اس کو سیلیکٹ کر لیا سیلیکٹ کرنے کے بعد اب ہم نے شفٹ ایم پریس کرنا ہے شیپ بیلڈر ٹول لینا ہے شفٹ ایم پریس کر کے اس کی ہم نے لائنز ریموف کرنی ہے تو گائز چلیے اب ہم اس کی ورکنگ سٹارٹ کرتے ہیں یاد رکھی گیا بہت کیا اور فولی سی آپ کو یہ کام کرنا ہوگا تو گائز فائنلی ہم نے اس کی لائنز ریموو کر لی ہیں اب ہم لیں گے گریڈین کلر اب ہم نے ایک ریکٹینگل ٹول سیلیکٹ کیا اب ہم اس میں کلر لیں گے گریڈین کلر تو گائز اب ہم نے اس سرکل کو سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد شفٹ پریس کر کے ان دونوں سرکل کو سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو بیک سپیس سے ہم نے ڈریڈ کر دینا ہے ڈریڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں گریڈین کلر لیں گے کسی ایک پارٹ کو سلیکٹ کر کے اس میں ہم نے گریڈین کلر لینا ہے اب ہم نے اس میں سلیکٹ کرنا ہے ایک گریڈین کلر اب ہم نے اس میں گریڈین کلر سلیکٹ کر لیا ہے کائز اب ہم نے اس میں گریڈین کلر لے لیا ہے لینے کے بعد اس کو سلیکشن ٹول سے سلیکٹ کر کے ہم نے آئی ڈروپر ٹول لینا ہے آئی ڈروپر ٹول لینے کے بعد آئی ڈروپر ٹول لینے کے بعد اب اس کو سینٹر سے ڈبل کلک کرنا ہے اب ہم نے اس کا سینٹر سے کلر لینا ہے ڈارک بلو اور لائٹ بلو پھر ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ ایسا نظر آ رہا ہے اب ہم اس کے قدر کی تھوڑی سی ایڈجیسمنٹ کریں گے گائز ہم نے ایک نیو ڈوکومنٹ اوپن کیا ہوا تھا اب ہم نے اس کو سیلیکٹ کر کے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے تو گائز اس کو سیلیکٹ کر کے اس کو ڈریک کر کے یہاں پر پیسٹ کرنا ہے ہم نے اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیا پیسٹ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کا کلر فیل کرنا ہے اس کا کلر ہم کوئی اور لیں گے گریڈینٹ کلر لیں گے اس کا کلر لیں گے کلر لینے کے بعد اس کے کلر کی تھوڑی ایڈجیسمنٹ کریں گے ہم موسیقی موسیقی اب ہم نے اس کے کلر کی ایڈجیسمنٹ کر لیا ہے تو ہمارا انفینیٹی 3 ڈی لوگو ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کریں سبسکرائب بیل آکن کو کریں پریس ویڈیو کو کریں لائک اور شیئر تھینکیو